بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم یوزرز آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ دنیا کے پانچ بڑی گینگسٹر کون تھی اور وہ کیسے قتل ہوئی پہلی گینگسٹر جو سب سے مشہور تھی اس کا نام کیتھرین کیلی تھا اس کا جانا بہچانا نام تھا یہ لیکن اسے لوگ مشین گن کے نام سے جانتے تھے یہ سب سے زیادہ اغواہ کرتی تھی اور بہت بڑے بڑے کرائم میں یہ شامل تھی انہوں نے اس نے بہت سے بڑے بڑے لوگوں کا غواہ کیا تھا اس کے باعث ایف بی آئی اس مشین گن کے بچے لگ گئی آخر کار ایف بی آئی نے اسے آ پکڑا اور اس کے ساتھی کو پچیس سال کی قید ہوئی جلچسپ بات یہ ہے کہ اس کی وہ ساتھی اس کی سگی ماں تھی کیتھرین کیلی کی زندگی پر گہری نظر رکھنے والے تفقین کار کا کہنا ہے کہ وہ اپنے گینگ کی بیشتر وارداتوں کی ماسٹر مائنڈ تھی اس کا شہر جارڈ بھی کینگ کے آم اور کان کی طرح اس کے حکامات بجال آتا تھا کہنے والے کہتے ہیں کہ جارڈ کو جرائم کی دنیا میں لانے والے بھی یہی یعنی اس کی بیوی تھی جارڈ سے پہلے کیتھرین تین شادیاں کر چکی تھی اور تینوں میں وہ نکام رہی تھی کیتھرین پہلی جرائم پیشہ عورت تھی اس نے مریقہ میں پہلی مشین گن خریدی اور اس لیے اسے یہ نام یعنی کیلی مشین گن نام دیا گیا یہ گن اس نے جارڈ کو تحفن پیش کی تھی اور اب بڑھتے ہیں دوسری دوسری گینگسٹر کا نام سیما پٹھیار تھا جو کہ ہندوستان کی رہنے والی تھی یہ نئے دور کی پھولن دیوی ہے جو بدنام زمانہ دان چھوٹا شکیل کے گروے میں شامل رہی آج کل سماج وادی پارٹی کی کارکن ہے سیما کو تیرہ سال کی عمر میں اگوا کر کے ایک کرمنل گینگ میں شامل کیا گیا تھا بڑی ہونے پر وہ گروے کی سب سے باہت صلاحیت اور خطرناک رکن ثابت ہوئی تو اسے سرگنہ بنا لیا گیا اس کے بعد سیما نے پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا وہ جرم کی دنیا میں آگے بڑھتی رہی وہ اگوا قتل لوٹ مار اور ڈاکا زنی کی سینکڑوں وارداتوں میں ملوث بتائی جاتی ہے سیما پھولن دیوی سے متاثر ہے اور خود کو اس کا دوسرا روپ قرار دیتی ہے پچھلے سال سیما پھٹیار بھارت کے مشہور ریلٹی شو بگ بوس میں بھی آ چکی ہے اس کے علاوہ انڈین گینگسٹر عورتوں میں بیلا آنائی جینائی بھی شیلپا زویری اور ربینہ سراج عرف ہیروین کے علاوہ درجنوں گینگسٹر عورتیں شامل ہیں مگر یہاں محدود ہے ہم بڑھتے ہیں تیسری کی جانب یعنی تیسری کون تھی تیسری کا نام سمیرہ جمعی تھا یہ ابو سالم کی صاحب کا بیوی ہے جس پر سپریم بم بلاسٹ اغوا برائے تاوان مالیاتی فراد اور دوسری الزامات ہیں آج کل امریکہ میں غیر سرگم زندگی گزار رہی ہے اس کا کوئی اتا پتا نہیں ہے چوتھی اس کا نام ارچنا شرمہ ہے ارچنا کو بمبئی کے انڈر ورلڈ میں دا کوین آف گڈنیپنگ کہا جاتا ہے یہ ببلو شرعی واسطو گینگ کی رکن کے طور پر اغوا برائے تاوان اور قتل کی بیشمار وارداتوں میں ملفظ بتائی جاتی ہے وہ آج کل بارس سے بار بیٹھ کر ببلو گینگ کی قیادت کر رہی ہے اور کوئی بھی اس کو جانتا پہچانتا نہیں وہ اس کا کوئی اتا پتا نہیں آج تک پلس اس کے علاقے تک نہیں پہنچ سکی پانچوی اور آخری گینگسٹر کا نام انجلی مکان تھا یہ بینک فراد کرنسی اور دستاویزات کی جال سازی کی ماسٹر قرار دی جاتی ہے اس نے ایک بینک سے ڈیرڑ کروڑ پہ نکال لیے مگر اپنے خلاف کوئی شواہد نہیں چھوڑے وہ آج بھی بارت میں فرادیوں اور جال سازوں کے ایک گینگ کی سربراہ ہے مگر اس کے اتے پتے سے کوئی بھی واقعی نہیں ہے کہ وہ اصل میں کس خلیے میں ہوتی ہے اور کہاں رہتی ہے اس وجہ سے اس کو پکڑنا بہت ہی مشکل ہے اور وہ آج تک کبھی بھی پکڑی نہیں گئی دوستو تو مجھے یقین ہے کہ آپ کا ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے اسے لائک اور شیئر کرنا مت بولیں اور ہمارے چینل کے سبسکرائب کریں اور ساتھ لگے بیل کے ایکن دبا دیں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو سے آپ کو گاہی کیجئے دعا حافظ